یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ وکونوا معصادقین فرمایا گیا ایمان والو متقی ہو جاؤ تقویٰ اختیار کرو اب سالحین سچوں کی صحبت اختیار کرو یہ کئی دفعہ نکتہ بیان کیا بھئی جب بندہ متقی ہو گیا تو اب سچوں کی صحبت اب کیا ضرورت ہے جب متقی جو ہو گیا بزرگ فرماتے ہیں کہ تقویٰ تب ہی قیم رہے گا جب بندہ متقی کے پاس بیٹھے گا تقویٰ قیم رکھنے کے لیے اللہ اللہ کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے روزے رکھنے کے لیے نفس بات کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے اور بزرگ اس میں بڑی عجب بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر لاکھوں کرامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کی اپنے شہر کے ساتھ صحبت نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ اس کی ہلاکت ہے کوئی بھی قرامت نہیں ہے لیکن سودت شیخ ہے تو سمجھے کہ جب بھی موت آئے گی ایمان پہ آئے گی بلکہ قرامتوں والے وہ کشف والے وہ پھنس جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ تھا تو وہ بھئی لکھتا تھا جب بھئی آتی تو اس پہ بھی انوارات آتے ایک دفعہ بھئی آئی تو اس نے کہا ایسے لکھ دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی ایسے ہی ہے اس نے کہا یہ تو مجھ پہ بھی ہو جاتا ہے اب وہ یہودیوں کے پاس چلا گیا وہاں پہ جا کے یہودیوں کے ساتھ باتیں کی گمراہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار سے نکال دیا اب جب وہ مرا تو یہودیوں نے اس کو قبر کھو دی نیچے پھینکا رات مٹی نے باہر نکال دیا پھر بڑی قبر کھو دی پھر باہر نکل گیا اللہ روم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو دیوار چمکتی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید میں اپنی وجہ سے چمکتی ہوں حالانکہ وہ سورج کی وجہ سے چمکری ہوتی ہے جب اپنی وجہ سے چمکتی ہے تو پھر راتی چمکے بکھائے سویرہ جو چمکتی پہ یہ جب سورج نہیں ہے تو پھر چمکے دکھائے تو بندے کو بھی جو کمالات ہوتے ہیں یہ مرشد کی وجہ سے ہوتے ہیں تو جب مرشد نہیں ہے تو پھر کدھر تھا جب مرشد نہیں تو پھر تیرے کمالات کدھر تھے اب تمہارے اندر کو کمالات پیدا ہو گئے ہیں تو کہتا ہے میں میں کرنا شروع کر دی تو جب تم میں میں کرتا ہے تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے ہمارے بزرگ باز باز بزرگ بابا جی ایسے بزرگ گزریاں کہ انہیں ساری زندگی لفظ میں نہیں بولا ایک بابا جی سے وہ لفظ میں نہیں بولتے تھے ایک منہ نے کہا جئے کہ میں نے ان سے کہ مو سے لفظ میں کڑھوڑا ہے چلے گئے ہیں اس نے کہا جی شیطان نو کس شیط جنت جکڑی ہے میں نے کہا میں اچھا بیٹا نماز کے بعد بتاؤں گا نماز پڑھے گئے سوال کس نے کیا تھا اس نے کہا جی میں یہ شیط اس سے شیطان نو جنت جکڑا دیتا تھا اس لئے مارے بزرگ باز نے جب لفظ بولا جائے تو کہا جائے جمعہ کا سیگابہ ہو جائے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مشیح کو شامل کیا جائے ہم بیٹھے تھے ہم جا رہے تھے ہم کھا رہے تھے اسی گئے دوست نال گئے میں لفظ نہ اسمال کیتا جائے اس لئے کہ بندے کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو جائے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں جب گڑی اپنے آپ اڑ جاتی ہے تو پھر بھئی پھر تو خراب ہو گئی رڈار اپنے آپ رڈار سے رابطہ ختم ہو جائے کام خراب ہو گئے